موسیقی نیب کا حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے مستلسل دوسرے روز چھاپا نیب کی ٹیم اور پولیس کا پانچ گھنٹے تک 96 مارڈل ٹاؤن کا محاصرہ کار کنان ایک بار پھر ڈھال بن گئے نیب ٹیم اور پولیس اہلکاروں میں سے کوئی حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے اندر گیا اور نہ ہی حمزہ شہباز باہر آئے وکیل امجد پرویس مالک احمد خان اور رانہ مشہود احمد نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا چیف جسس سردار شمیم خان نے چیمبر میں سماک کی پیر تک حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے سے روک دیا نیب کی ٹیم ایک بار پھر خالی گاڑیاں لے کر واپس چلی گئی پانچ گھنٹے تک مورل ٹاؤن ایس بلوک میں پولیس اور نون لی کے کارکنان میں آنکھ مچولی جلتی رہی کارکنان رکاوٹی ہٹا کر 96 ایچ تک پہنچے پولیس کے ساتھ دھک کمپیل ہلکا پھلکا لاتی چارج وحید گل چلانگ لگاتے ہوئے گر پڑے واتین کی بڑی تعداد بھی پہنچے نیب ٹیم کے جانے کے بعد حمزہ شہباز سامنے آگے نیب کی یلغار نے بارہ اکٹوبر کی یاد تازہ کر دی نیازی صاحب کان کھول کر سن لو نیب سے نہیں ڈرتا ملکی معاشی حالت سے ڈرتا ہوں ہم پر امن لوگ ہیں قانون کا اعترام کرتے ہیں حمزہ شہباز کا کارکنوں سے خطاب حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا بولے نیازی صاحب سیاسی رائعیاں بند کرو مساقہ معیشت پر بات کریں ریپٹی ڈریکٹر نیب چوہدری اصغر اپنی ٹین جبکہ ایس پی مولر ٹاؤن پولیس اہلکاروں کے ہمراہ موجود رہے علاقہ میجسٹریٹ بھی ساتھ تھے انٹی رائعٹ فورس کے دستے خواتین اہلکار بھی موجود دیواریں پھلاہنے کے لیے سیڑھیاں بھی منگوائی گئی حالات کابو میں رکھنے کے لیے رینجرز بھی طلب کی گئی گشت جاری رہا حمزہ شہباز کی گرفتاری کو سیاست کی نظر نہ کیا جائے حمزہ شہباز قانون کو ہاتھ میں نہ لیں لیگی کارکن رہنماؤں کی آشرباد پر محول خراب کر رہے ہیں قانون کی نظر میں تمام ملزمان برابر ہیں نیب اکام کا مراسلہ ڈپٹی ڈریکٹر نیب چوہدری اصغر نے کہا کہ ہر صورت حمزہ شہباز کو گرفتار کریں گے نامور سیاستدان گرفتاری سے بھاگ رہے ہیں حکومت بنانے کیلئے اور عمران خان کی پٹیشنز پر اور اس کے بعد آج یہ نیب اب حکومت کو قائم رکھنے کیلئے استعمال کی جاری ہے حکومت کو گرانے کیلئے تحریک چلانے کی ضرورت نہیں عمران خان کا نیب کے ساتھ کردار دھتا چھپا نہیں حمزہ شہباز کی گرفتاری کا مقصد اپنی ناہلی کو چھپانا ہے راہنمان نولیک ملک احمد خان رانہ مشود بولے کہ نیب کو خطوشیوں کا حساب دینا پڑے گا اس طرح کی پولٹیکل وکٹیمائزیشن کا حساب اب نیب کو دینا پڑے گا آج عدالت آلیہ نے اس کے اوپر یہ مہر لگا دی کہ نیب کا جو ادارہ ہے وہ قانون سے معورہ ہو کر کام کر رہا ہے نیب آزاد ادارہ حکومت کو روکنے کا اختیار نہیں عمران خائم رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے کسی کو قانون توڑنے کی اجازت نہیں دیں گے حمزہ شہباز ایک سیاسی کارکن ہے تو قانون کا اعترام کریں گرفتاری سے بچنے کے لیے دیوار کے پیچھے نہ چھپیں پنجاب حکومت نیب کو قانونی طور پر مدد کرے گی ترجمان وزیراعلا شہباز کے شیخ رشید نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر لفظی ٹریڈ جلا دی حمزہ شہباز کی گرفتاری کے معاملے پر نون لیگ بستل قرار بولے کہ حرام کی کمائی نے سیاستدانوں کو بستل بنا دیا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بھی دمسکر اڑایا کہا کہ بلو رانی سے میری لڑائی صرف چھے یا سات دن ہوتی ہے ٹرین کی بوکیاں ڈی ریل ہونے پر قوم سے ایک بار پھر سے معافی مانگ لی انکواری کے لیے نئی کمیٹی بنانے کا اعلان خواجہ برادران سے ملاقات خواجہ مدستان میاں مرغوب جعویل لطیف سمیت اہل خانہ ملاقات کے لیے جیل آئے اگر کوئی جج کسی مقدمے میں انصاف نہیں کرتا تو دنیا اور آخرت میں اس کا جواب دے ہوگا انصاف پر مبنی ایک فیصلہ سالوں کی عبادت سے بڑھ کر ہوتا ہے جج اس کی کارکردگی اور استعدادکار میں اضافہ وقت کا اہم تقاضہ ہے چیر جسٹس لاہور ہائی کور سردار محمد شمیم قان کا جوڈیشن اکیٹیوی میں خطاب انسانی سہت سے کھیلنے والے بازنائے بابو سابو کے علاقے میں فوڈ آثورٹی کی کارروائی الائشوں سے تیل تیار کرنے والے چار یونٹ سیل کر دیئے چار ازار آٹھ سو سی لیٹر تیل بھی برامت کر لیا گیا ڈی جی فوڈ آثورٹی کیپٹنن نٹائٹ محمد اسمان کہتے ہیں مزرس سہت آئل شادی حالوں کو فروخت کیا جانا تھا کرنی آئی لو شیڈنگ بھی ساتھ لائی سورج کا پارہ ہائی ہوتے ہی اگر اعلانیا لو شیڈنگ کا سلسلہ شروع شہر میں چار اور دہاکھ میں چھے گھنٹی کی لو شیڈنگ کا سلسلہ جاری گلچن راوی راجکار اور اندرون شہر میں بجلی کی آنکھ مچولی ہربنسپورا مغلپورا شالے مار اور دیگر علاقوں میں بھی بطی گل لیسکو کا شارٹ پول پانچ سو میگا وچ ہو گیا موضوع کے پانی کو قابل استعمال بنانے کے لیے مساجد کے باہر ٹینک نصب کرنے کی تجویز چیئرمن وارٹر کمیشن جسٹس ریٹائیڈ علی اکبر پریشی کی زرے صدارت اہم اجلاس گولفن فورس کے جانب سے پانی کے زیادہ پر ریپورٹ کمیشن کو پیش سرویس ٹیشنز کو ری سائیکل سرویس نصب کرنے کے لیے دو روز کی مولت جسٹس ریٹائیڈ علی اکبر پریشی کا کہنا ہے کہ بہت جلد مضوع کے پانی کو قابل استعمال بنانے کے منصوبے پر عمل شروع ہو جائے گا پنجاب حکومت نے پی کے ایل آئی کا قانون منصوب کر دیا ہسپتال میں صدر کا عوضہ ختم دین ادارے کا سربراہ مقرر نئے قانون کا گزر نوٹیفیکیشن جاری ناکس مٹیریل اور تعمیر میں اجلت شہر کی پکی سڑکیں ریت کی مانند بکھرنے لگیں ہم درد چوک میں سڑک میں گڑھا پڑ گیا کئی فٹ گہرا گڑھا پڑھنے سے ٹرافک کی روانی متاثر حادثے کا خدشہ قیابانے فردوسی سیگنل فری کوریڈور منصوبہ ڈی جی ایل ڈی اے آمنہ امران نے سیگنل فری کوریڈور منصوبے کا افتتاح کیا منصوبے پر 24 کروڑ روپے کے لاغت آئی تین مقامات پر ڈبل یوٹرن جبکہ ایک جگہ سنگل یوٹرن بنایا جائے گا تین اشاریہ ساپ کلومیٹر تبیل قیابانے فردوسی مکمل طور پر سیگنل فری ہوگا حکام کے پریفین پولیس افسران مالی فٹنس کے بجائے فیزیکل فٹنس پر توجہ دیں ریفارمز اور اعتصابی عمل سے میکنے کی کارکردگی بہتر ہوگی پولیس اصلاحات سے انصاف قبول بالا ہوگا آئی جی پنجاب کا سی پیو آفس میں افسران سے خطاب امجد جعوید سلیمی نے ترقی پانے والے 18 ڈی ایس پیز کو رینک لگائے یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں بین الاقوامی کانفرنس کا اندکات ملکی اور غیر ملکی شرکہ نے زبان اور ثقافت پر خصوصی ریکچر دیے کانفرنس میں امریکی کاؤنسل جرنل لاہور نے بھی شرکت کی کھیلوں کی دنیا میں لاہور نمبر وان پنجاب گیمز میں 31 گول میڈلز کے ساتھ لاہور ڈیویجن سرے فیرست فیصلہ باد کا دوسرا اور راول پنڈی کا تیسرا نمبر سویمر ازلان شاہ چھے گول میڈل جیت کر بہترین اتلیٹ قرار نو سالہ زکریہ گول میڈل جیتنے والا کم عمر ترین کھلاڑی نو سالہ زکریہ نے پینٹا تھلون میں سونے کا تمغاب نے نام کیا چاروں سے جاری پنجاب گیمز اختتام پذیر اور الائٹ سکول شیبلی کیمپس کی سلانہ تقریب تقسیم نامات ساتھ ازا اور والدین کی کسی تعداد میں شرکت بچوں کی شاردار پرپارمنسس نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے